خدا کا خاص انعام ہے یہ علیاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعدد 18 ربی الاول 82 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبع تابعین اہل بیت اور جلیل القدر آئیمہ طریقت میں سے ہیں آپ کی تعلیم و تربیت اپنے جد امجد امام زین العابدین علی اوسط اور والد ماجد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زیرے سایا ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجر نبوت کا سمر شیری ہیں فقہہ مدینہ میں آپ کا شمار ہے آپ اشارات میں کامل اور علوم میں عدیم نظیر ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدائے امت ہیں شش جہات عالم میں آپ کی خدمات کا چرچہ ہے امام عظم امام مالک صوفیان ثوری صوفیان بن عیئینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے مشہور تلامزہ میں سے ہیں آپ معرفت و حقیقت علم و حکمت کے بحر زخار لطائف میں بینظیر اور نکات میں بے مثال تھے آپ کے اقوال منارہ ہدایت ہیں ایک مرتبہ حضرت صوفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا اے صوفیان فاجر سے صحبت مت رکھ تجھ پر فجور غالب آئے گا جو شخص ہر آدمی سے صحبت رکھتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا امام معرفت یوسف جمال صادق مقال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پندرہ رجب المرجب ایک سو انچاس سنہجری کو وسائل فرمایا اور آپ کا مزار مبارک جنت البقی میں زیارت گاہ خلائق ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزا جل